بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سید خرمباست مکوی آپ کے چینل اجر سالت پر حاضر ہوں اور آج کا دن میرے لیے بہت زیادہ خوشی کا اور مسرد کا ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ خود آ کر بات کر رہا ہوں ویسے تو بہت سارے ٹی وی چینلز پہ میرے انٹرویوز آتے رہتے ہیں اور میں ان کو جو ہے وہ بہت زیادہ ان کے اوپر کام کرتا رہتا ہوں لیکن سپیشلی اپنے مومنین حضرات اور جتنے بھی ہمارے اہلی بیعت کے چاہنے والے ہیں ان کے ساتھ سپیشل آ کر گفتگو کرنا جو ہے وہ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے ویسے تو بیشمار ویڈس ایپ گروپس پر میری باتیں اکثر ہوتی رہتی ہیں بہت سارے مومنین سے اور بہت سارے لوگوں سے اور میں اس کے ساتھ ان پر بہت سارے موضوعات پہ بات کرتا بھی رہتا ہوں لیکن سپیشلیٹی پہ آج جو ہیں ہم کہ ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم آپ کے ساتھ جو ہیں جوہرات اور ان کی اصل جو حقیقت ہے کہ جوہرات ہیں کیا ہم ان جوہرات کی اصل حقیقت کو کوشش کریں گے کہ اس کو ہم وہ کر سکیں ختم کر سکیں جو اس کے بارے میں نیگٹیوٹیز ہیں جو ایسے کوششنز ہیں اور جو ایسے کوششنز پیدا کر دیا گئے ہیں یا ایسی صورتحال پیدا کر دی گئی ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ ہم ایک جوہر کو کیسے لیں اور کس سے لیں اور کیوں لیں کس وجہ سے لیں اور کیا جوہر دے گا تو انشاءاللہ تعالی آج میں سید خرم عباس نقوی اسلام عباس سے آپ کو انشاءاللہ تعالی میں دوں گا اور کوشش یہ ہوگی کہ میں آپ کو حدیث قرآن سے اور قول معصوم سے میں آپ کو تمام چیزوں کو ایزیلی جو ہے وہ پروف کر سکوں تو یہ میرے لئے خوشی کا باعث ہوگا میں ایک طالب علم ہوں میں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں عالم ہوں میں ہمیشہ طالب علم ہوں کیونکہ میں نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا ہے حدیث شریف ہے کہ علم حاصل کرو ماں کی گوت سے گور تک تو چونکہ قبر تک ہم علم حاصل کرتے رہتے ہیں تو قبر تک ہم ہیں ہی طالب علم جب ہم ہیں ہی طالب علم تو پھر ہم دعویٰ کیسا کہ میں عالم بن جاؤں اب انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس گروپ میں آپ لائیو کال کر سکتے ہیں نیچے نمبر آرہا ہوگا آپ اس نمبر پر کال کر کے اپنے لائیو سوالات پوچھ سکتے ہیں اور ان سوالات کے جوابات انشاءاللہ تعالیٰ میں پوری طرح سے دینے کی کوشش کروں گا اور چاہوں گا کہ صحیح صورتحال اور اصل حقیقت جو ہے وہ آپ تک پہنچ جائے اور مجھے اس کے لئے صرف آپ کے نام کی ضرورت ہے صرف آپ اپنا نام بتائیے اور نام بھی آپ نے وہ بتانا ہے جو بچپن میں آپ کا رکھا گیا جو پکارا جا رہا ہے صرف وہی نام نہیں بتانا آپ نے جیسے کہ مجھے خورم پکارا جاتا ہے یا سید صاحب کہا جاتا ہے لیکن میرا ڈاکومنٹس میں نام سید خورم عباس نقری ہے تو کاسٹ ان سب کاسٹ جو ہے اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے خورم عباس یہ مثال کے طور پر آپ کو دے رہا ہوں کہ خورم عباس آپ پورا نام جو ہے آپ کا جو ہے محمد اکرم یا بشارت حسین یا علی ذلکرنین جو بھی آپ کا نام پورا ہے جو بچپن میں ڈاکومنٹس میں لکھا گیا وہ آپ نے مجھے دینا ہے تاکہ میں آپ کے سوالات کا جوابات جو ہیں وہ بہترین طریقے سے دے سکوں اور انشاءاللہ تعالی میری کوشش یہ ہوگی کہ آپ کے سوالات کے جوابات دیتا چلا جاؤں ہمیشہ پوچھا گیا ہے کہ ہر شخص اپنے نام کے ساتھ اپنی ماں کا نام بتائے جہاں آپ بھی ماں کے نام سے ہی بتاتے ہیں ہاں دیکھیں اس میں بہت اچھا کوششن کیا ہے جس بھی بھائی صاحب نے یہ کوششن کیا ہے بہت اچھا کوششن کیا ہے آج تک ہمیشہ جہاں پر بھی پکارا گیا ہے ڈھونڈا گیا ہے وہ یہی ڈھونڈا گیا ہے کہ بھائی آپ اپنا نام بتائیے ڈیٹ آف برف بتائیے اور اپنی ماں کا نام بتائیے تو اصل میں جو انسانی شخصیت پر اثر انداز ہے وہ اس کا نام ہے پورا نام کیونکہ نام کے بارے میں جو حدیث شریف ہے وہ یہ ہے کہ والدین کے لیے بہترین صدقہ اجاریہ یہ ہے کہ وہ اپنے بچے کا بہترین بامائنی بامقصد نام رکھیں کیونکہ یہ نام اس کی شخصیت پر اثر انداز ہوتا ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بچپن کے اندر جو بچے بہت زیادہ روتے ہیں یا تنگ کرتے ہیں یا بہت بیمار رہتے ہیں تو بزرگ کہتے ہیں کہ آپ ان کا نام چینج کر دیجئے تو جب نام چینج کیا جاتا ہے تو بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے بیسیکلی جو آواز اور نام کے سوتی اثرات ہیں ان کا ایفیکٹ آپ کی باڈی کے اوپر بہت زیادہ ہوتا ہے اور اسی وجہ سے آپ کی شخصیت بلڈ اپ ہوتی ہے بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ 50% شخصیت آپ کے نام کی وجہ سے بلڈ اپ ہوتی ہے 20% آپ کو موروسیت میں عطا ہوتی ہے اور 30% وہ سرکمسٹانسز وہ ماحول جس کے اندر آپ تربیت پاتے ہیں وہ اثر انداز ہوتے ہیں اور ان سب چیزوں سے مل کر ایک شخصیت جو ہے وہ کریٹ ہوتی ہے اور وہ جو کریٹ ہو جاتی ہے شخصیت وہ آپ کی زندگی کا خاصہ بن جاتی ہے آپ کی نیچر بن جاتی ہے جس کو تبدیل کرنا تقریبا تقریبا ناممکن ہوتا ہے ہاں لیکن جو لوگ اپنی قوت ارادی کو اتنا مضبوط کر لیں کہ اپنی نیچر کو تبدیل کرنے کی اہلیت حاصل کر لیں تو پھر دنیا میں کسی مقام پر ان کو روکا ہی نہیں جا سکتا اور وہ دنیا کی کوئی کامیابی ان سے دور رہ ہی نہیں سکتی وہ ویری ایزیلی دنیا کے اندر ناکامیوں کی بجائے کامیابیاں حاصل کر لیتے ہیں آپ کے نام کیا جو ہے کہ والدہ کا نام تو اس کے اوپر دو تین کوسٹنز ہیں میرے جو میرے لئے پرولمز کا باعث بنے کہ ہم نے اکثر بچپن میں یہ سنا تھا کہ بروزے میشر آپ کو اپنی ماں کے نام سے اٹھایا جائے گا بھلایا جائے گا جبکہ جو ہم پر شاہد ہیں وہ جو قرآن پاک کی آیت ہے وہ یہ ہے کہ یومہ ندون کل اناسن بے امام ہی کہ بروزے میشر ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا وقت کا نبی وقت کا رسول وقت کا حادی وقت کا امام آپ پر شاہد ہے کیونکہ ایک ماں نہیں بتا سکتی کہ جو یہ بچہ ہے اس کی خاصیات کیا ہوں گی یہ کیا کر سکتا ہوگا اور یہ کیا کرے گا لیکن اس کے وقت کا امام وہ اس کو بتا سکتا ہے اور ویری ایزلی بروزے میشر وہ اس کے اوپر اس کے اوپر آپ جائیں گے اور وہاں پر آپ کا امام وہ آپ پر شاہد ہوگا اور وہ آپ کی تمام باتوں کا جواب دے گا اب بہت سارے لوگ اس کی کال آ رہی ہیں اور یقیناً میں اتنے سوالات آپ کر رہے ہیں نام بتا رہے ہیں تو آپ ایک نام جو ہے وہ اس وقت جو ہے بتایا ہے بھائی صاحب نے کہ ان کا نام جو ہے وہ محمد علی ہے تو وہ اپنے نام کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے ہیں تو محمد کے عداد بنتے ہیں نائنٹی ٹو اور علی کے عداد بنتے ہیں ایک سو دس تو یہ دونوں جب ملائے جائیں تو یہ بنتے ہیں ٹو زیرو ٹو اس کا جو ایکویلنٹ آتا ہے وہ فور آتا ہے تو جو محمد علی بھائی ہیں ان کی جو شخصیت جو مجھے بتائی جا رہی ہے وہ سیم ایسی کہ محمد علی بھائی آپ تھوڑے سے جلد مزاج ہیں محمد علی بھائی آپ تھوڑا سا جلد بازی کر جاتے ہیں اور اس کے ساتھ جو سب سے بڑی ہے چیز کہ آپ کے اندر منافقت نہیں ہے انتائی سٹیٹ فاروڈ قسم کے انسان ہیں موں پر بات کر دینے کے عادی ہیں اور لگی لپٹی نہیں رکھتے لیکن جلد بازی آپ کو نقصان پہنچائے گی آپ کو نظر بہت زیادہ لگتی ہے تو محمد علی بھائی آپ ایسا کیجئے کہ آپ زرد اقیق پہنیے اور زرد اقیق کے ساتھ آپ نیلم یا فیروزہ پہنیے اگر آپ فیروزہ پہنیں گے تو فیروزہ جو ہے یہ بسیکلی مگنیز ہے آئرن ہے کاوپر ہے آہ تو یہ آپ کے بون میرو کو آپ کے نیورون سسٹم کو بڑا سٹرانگ کرے گا اور جو اقیق ہے یہ بسیکلی سیلیکون ڈی آکسائیڈ ہے تو سیلیکٹ آپ کی باڈی کے اندر جب جائے گا تو انشاءاللہ تعالی آپ نظر بچ سے محفوظ رہیں گے اور آپ کی جلد بازی کی وجہ سے جو آپ کو پرولمز آتی ہیں تو ان کی وجہ سے جو ہے وہ وہ ختم ہو جائیں گی لیکن آپ کو مشورہ یہی ہے کہ وقت سے پہلے بعد مو سے نہ نکالا کریں تو آپ اس طریقے سے اگر چلیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی کامیابی آپ کے قدم چومیں گی لیکن لازم یہ ہے کہ آپ اپنا جو ہے وہ اس کے اوپر آپ کرتے جائیں کہ اپنے جو سٹونز ہیں وہ خالص پہنی اور جو اس کے ساتھ ہوں کیا نام ہے اس کے آپ کی لیبارٹی ٹیسٹڈ ہوں گارنٹی کے ساتھ ہوں اکثر لوگ سٹونز جو ہیں وہ نکلی لے لیتے ہیں اور نکلی ان کو دے دیے جاتے ہیں جھوڑ بول کے جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ مار کھا جاتے ہیں ہم اجرے رسالت کے ذریعے آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے ایک جو ہے وہ بقاعدہ ایک جالوجسٹ اور جمالوجسٹ ہائر کیا ہے جو تمام سٹونز کو جو ہے وہ گارنٹی کے ساتھ وہ دیتا ہے اور آپ اجرے رسالت سے طلب کر سکتے ہیں ہم اجرے رسالت کے تھو آپ کو یہ سٹونز جو ہیں میری جو ہے اس کی سوابدید کے اوپر دیے جائیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ ایز ای میڈیسنز ہی میں آپ کو تجویز کروں گا اور آپ کو دوں گا ابھی معذرت کے بہت زیادہ نام آ رہے ہیں تو مجھے باری باری فردن فردن بتانا پڑھ رہا ہے ایک نام جو ہے وہ آ رہا ہے محمد حسین جو محمد حسین صاحب ہیں ان کے عداد بن رہے ہیں دو سو بیس اور دو سو بیس عداد کے ساتھ ان کا عدد پھر چار آ رہا ہے لیکن ان کے ساتھ پرولم جو محمد حسین صاحب کے ساتھ آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ محمد حسین بھائی آپ نہیں کر پاتے ڈسین لینا جو ہے آپ کے لیے کافی پرولم پیش ہوتی ہے آپ کی ڈسین میکنگ ویک ہے اور آپ اپنی ڈسین میکنگ کو اگر پاورفل کرنا چاہیں تو اصل سرخ اکی کے ساتھ آپ حسینی فروزے کو یوٹلائز کریں تو آپ کے لیے بہت بہترین ہوگا اب ایک اور نام ہے جن کا نام آ رہا ہے محمد عرشد تو محمد عرشد صاحب جو ہیں وہ محمد کے نائنٹی ٹو آ گئے اور پانچ سو پانچ آ گئے عرشد کے اور نائنٹی ٹو نائنٹی سیون فائی نائن سیون ان کے عداد آ گئے اور عدد ان کا جو ہے وہ آ آ آ آ آ رہی آ گیا ہے تو یہ فائی نائن سیون کے ساتھ جو ان کے عداد آ رہے ہیں آ آوم عرشد بھائی آپ میں تھوڑا سا غصہ زیادہ ہے آپ آپ ایموشنل ہو جاتے ہیں آپ جذباتی ہو جاتے ہیں لیکن دل کے بہت اچھے تھوڑی دیر میں آپ کا غصہ اتر بھی جاتا ہے لیکن میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ زرد اقیق کے ساتھ جو ہے وہ پہنیے آپ نیلم پہن لیں یا یاکوت پہن لیں یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے لیکن یاکوت اوریجنل روبی نائن ہارڈنیس کے ساتھ یہ ایران سے جو اناری یاکوتہ ہیں یہ نہ لے لیجیے گا یہ سب ارڈیفیشل ہوتے ہیں اور بیسیکلی ان کی یہی ہوتی ہے نام بہت تیزی سے اوپر نیچے اور مجھے اس کے اندر علی حسن شاہ صاحب ہیں اور علی حسن جو ہیں ان کا جو نام آرہا ہے اس کی جو آداد بن رہے ہیں علی حسن کے وہ بن رہے ہیں ٹو ٹو ایٹ علی حسن بھائی آپ جو ہے آپ نے کانفیڈنس لیول کو تھوڑا سا بلڈ اپ کیجئے دل آپ کا بہت اچھا ہے اور لیکن ہمیشہ کسی کے اندر رہتے ہیں آپ تو اس کو ختم کرنے کے لیے آپ جو ہے وہ سٹون جو ہیں فیروزے کے ساتھ سرخ حقیق کو پہنیے کانفیڈنس لیول کو حل کرنے کے لیے اپنے بڑھانے کے لیے اب جہازیب جانی ان کا اب یہ نیک نیم ہے یا کیا اس کے اوپر میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ازہا حیدر ازہا حیدر ہے یا ازہا آئی ڈوٹ نو انوار حسین انوار حسین صاحب جو ہیں ایک سو اٹھائیس انوار حسین صاحب کے آگے ایک سو اٹھائیس اور انوار ایک اب اس کو ہم جو ہے آپ کو تھوڑا سے یہ بتا دیتے ہیں کیونکہ ان ناموں کی بہت تیزی سے ایک سپیڈ لگی ہوئی ہے میں اب پریشان ہوں کہ ان کو کیسے تو لیکن میں اب تمام بھائیوں سے یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے نام اس کو ہم لکھتے رہی ہے اور یہاں پر بھیجتے رہی ہے ہم بعد میں ہر ایک کا فردن فردن جواب دے کر اس کو ہم جو ہے اور بتاتے جائیں گے اچھا یہ حبدار حسین صاحب ہیں حبدار حسین ہے خوبدار حسین خوبدار حسین بھائی آپ کا تو میں بڑا آپ یقین کیجئے اس پروگرام کیا پہلے ہیں آپ کا عدد ایک آتا ہے انتائی ایکسٹریمیسٹ آدمی اور ہمیشہ اپنی مرضی کرتے ہیں بہت زیادہ سوچتے ہیں اور آپ اتنا نہ سوچا کیجئے بہت ساری چیزوں کو توقل پر چھوڑ دیا کیجئے اور آپ کو نظر بہت زیادہ لگتی ہے لیکن آپ ہر کسی صورت نہیں مانتے ہیں آپ کے لیے وظیفہ بھی لازمی ہے آپ کو میں ایک وظیفہ جو ہے آپ کا یہ نام آ رہے ہیں ہم نوٹ کرتے جا رہے ہیں اس پروگرام کی وزاست سے ہم انشاءاللہ تعالی آپ کو آپ کے نام کا اسم آزم بھی دیں گے اور وہ اسم آزم انشاءاللہ تعالی اگر آپ اپنی عبادات کے اندر یہاں چلتے بھرتے آپ وہ ادا کرتے ہیں تو آپ کی بہت ساری پرولم جو ہیں وہ حل ہوتی چلی جائیں گی اور انشاءاللہ تعالی کوئی پرولم نہیں ہے ہم with آپ کو قرآن and with ہم آپ کو جو ہے اس کا آپ کے نام کے عداد کی جو پرولمز ہیں ان سب کو حل کریں گے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے نام کی وجہ سے یہاں اتفاقا کامیابیاں بھی پاتے ہیں اور یہ بھی ہوتا ہے اصل میں آپ کے جو حالات جو circumstances اور آپ کا جو نام ہے یہ سب مل کر جو آپ کی شخصیت build up کرتے ہیں تو وہ آپ کی نیچر بن جاتی ہے اور اچھا ہے جو سب آپ کی شخصیت ہے بہت سبید بھی بہت سبید ہے اور اچھا ہے اور اچھا ہے جو پہا ہے کہ اچھا ہے جو پہا ہے اور ان کی شخصیت ہے تو شازیہ جمیل شازیہ جمیل اس میں آپ ایک چھوٹا سا کام کیجئے کہ آپ مجھے ایک پیپر دے دیجئے وہاں سے تاکہ میں ان کا کامل ہوں کے کیونکہ ایک میں احران ہو رہا ہوں اور اتنی تیزی سے سپیڈ لگی بھی ہے کہ وہ ایک نام دیکھنے لگتا ہوں تو وہ آگے سپرٹ کر تین نام اور آ جاتے ہیں شازیہ جبین اور شازیہ آپ ماشاءاللہ کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں پوچھنے ہوتی ہیں اگر آپ لوگ اپنا کروانا چاہیں کہ ہاں جی آپ کا وہ یہ بن جائے کہ آپ کی شخصیت آپ کی نیچر جو ہے وہ بلڈ اپ ہو جائے اور آپ کامیابیاں حاصل کریں تو میرے پاس چونکہ یہاں پر اتنا ٹائم نہیں ہے تو آپ کو میں یہ ریفر کروں گا کہ اجرسالت کے ذریعے آپ وقت لیچئے اور تفصیل سے بات کیجئے کہ آپ نہیں معلوم ہو رہا نا کہ آپ کی ایج اس وقت کتنی ہے اور آپ میرڈ ہیں یا ان میرڈ ہیں اس کے مطابق لیکن شازیہ اس میں ایک چیز ہے کہ آپ بہت بڑی سے بڑی باتوں کو چھوڑ دیتی ہیں اور بلکل معمولی سی بات پکڑ کر بیٹھ جاتی ہیں دل کی بہت اچھی ہیں ہر ایک کے لیے ہیلپ فول ہیں لیکن آپ کو ایک سٹیر ہیں بہت بہترین سیڑھی ہیں یعنی ایک ایسی سیڑھی جس کو استعمال کر کے بہت سارے لوگ کامیاب ہوئے ہیں لیکن آپ نے وہ کامیابیاں حاصل نہیں کی جتنی اور لوگوں نے آپ کے ذریعے سے حاصل کی ہیں اور شازیہ جبیں آپ کو ایک ریکویسٹ ہے کہ کرزہ کسی کو نہ دیجئے گا کیونکہ آپ کرز دے سکتی ہیں واپس نہیں لے سکتی ہاں آپ میں بہت اچھی چیز ہے کہ آپ ہار نہیں مانتی بہت اچھی چیز ہے بہت زبردست ہے آپ کے اندر بہت زیادہ رزیسٹنس ہے آپ بڑھ سکتی ہیں آپ اپنی خامیوں پر قابو با سکتی ہیں آپ سرخ حقیق کے ساتھ فیروزہ اور اس کے ساتھ نیلم سیلون کا یہ استعمال کریں انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت زیادہ بینیفٹ ہوگا اور ایک یہ وکی مہر صاحب ہیں وکی صاحب میں آپ سے یہ کائنلی یہ چاہوں گا کہ کیا آپ کا نام وکی مہر ہی ہے یا آپ کائنلی کائنلی ایزا کریں کہ یہ نک نیم جو ہے مجھے نہیں چاہیے اور جو آپ کا اصل نام ہے وہ چاہیے اگر وکی ہی ہے تو اگر آپ کا صرف نام وکی ہے تو پھر اس کی خصوصیات اور ہوں گی کیونکہ نک نیم سے ہمارے مذہب اسلام نے سختی سے منع کیا کہ نام کو بگاڑو نہیں کبھی بھی کیونکہ آپ جب اپنے بچے کسی کا نام محمد علی فاطمہ حسن حسین اہلِ بیعتِ اتھار میں سے رکھتے ہیں تو بحکمِ ربی میں نے فرمان خود پڑھا ہے کہ دو فرشتے آپ کے گھر میں اترتے ہیں آپ کے گھر کو روزانہ پاک کرنے کے لئے اور اس کے ساتھ جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے جب آپ بچے کا نام پکارتے ہیں اپنے بیٹے کا نام محمد کر کے پکارتے ہیں تو وہ محمد پکارتے ہیں آپ اپنے بیٹے کو ہیں لیکن وہ ربِ کریم ربِ جلیل ربِ اہد وہ احسن الخالقین وہ سمید دعا وہ سری و رضا وہ کہتا ہے کہ اس کے نام عمال میں سواب لکھو کیونکہ اس نے میرے حبیب کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھا تو آپ یہ نام جو ہے جو بھی ایکوریٹ جو ہے وہ آپ ہاں اب آپ وکی آپ کا نام آ رہا ہے وکار انور جی بہت اچھا وکار انور بھائی میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں آپ کے بارے میں وکار انور بھائی اب یہ ایک وکار انور بھائی آپ ایک بہت اچھی نیچر کے مالک ہیں بہت زبردست انسان ہیں لیکن وکار میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ اتنی جلد وازی نہ کیا کریں اتنا سٹیٹ فارورڈ نہیں ہوتے یار اتنا سچ لوگوں کو پسند نہیں ہے مو پہ باتیں مت کیا کریں آپ کی ان ہی باتوں کی وجہ سے لوگ آپ سے چڑھتے ہیں لیکن مجبور ہو کے پھر آپ کے پاس آتے ہیں کیونکہ وہ کام جو کوئی اور نہیں کر سکتا وہ آپ کر سکتے ہیں لیکن اس میں جو سب سے بڑی چیز ہے کہ لوگ آپ سے کام لیتے ہیں اور پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو آپ اس وجہ سے اور میں آپ سے یہ کہوں گا کہ زرد اقیق اور نیلم آپ کا بہترین پتھر ہیں اس کے ساتھ بھائی آپ کا ایک اور بات بتا دوں کہ میں اور لوگوں کی طرح یہ نہیں کہتا کہ آپ کا فلائی پتھر ہے فلائی پتھر ہے نہیں ہر انسان کا ہر انسان دنیا کا ہر پتھر پہن سکتا ہے یہ ایسا میڈیسنز ہیں ان کو ایسا میڈیسنز استعمال کریں جیسے ایک میڈیکل سٹور میں ساری دوائیں بھری ہوتی ہیں لیکن جب آپ کو پیٹ کی درد ہوگی تو آپ پیٹ ہی کی دوائیں جب آپ کو سردرد ہوگی تو سردرد کی دعا لیں گے جب آپ کو بخار ہوگا تو بخار ہی کی دعا لیں گے تو ہر چیز کی میڈیسن الہدہ ہے جو آپ میں خامیہ ہیں ان کی بنا پر آپ کی کونسی میڈیسن بنتی ہے وہ میں آپ کو تجویز کر کے دوں گا اور اس کے اندر جی بھائی آپ ایک اور نام بتا رہے تھے سید کمیل کمیل کا پورا نام آپ نے کچھ بتا سکتے ہیں یا بس کمیل ہے کمیل حیدر ہے کمیل نام بکھائے آپ کمیل صاحب سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ کمیل صاحب آپ اپنا پورا نام بتا دیجئے کہ سید کمیل حیدر ہے یا کمیل کے ساتھ کچھ اور لگئی ہے صرف کمیل ہے تو پھر میں آپ کو ایکوریٹ آپ کو بتا سکتے ہیں کمیل رزا کمیل رزا بہت شاندار شخصیت کے مالک کمیل سوچتے بہت ہیں بہت زیادہ سوچتے ہیں سوچوں کے اتنا حاوی نہ ذہن پہ کیا کرو یا تھوڑا سا ریلیکس رہا کرو ہر چیز میں گھسے نہیں رہا کرو اتنے لمبے لمبے منصوبے بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ایمرال پہنے زمورت پہنے اور زمورت کے ساتھ جو ہے آپ کوشش کریے کہ آپ اکیق سرک یا اکیق سفید یا اکیق سبز پہنیے تو آپ کے بہت ساری چیزیں جائیں وہ کام ڈاؤن ہوں گی جو آپ ہر وقت ذہن میں آپ کو یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ توقل زیادہ کیجئے آپ توقل بہت کم کرتے ہیں اپنے ذہن سے بہت زیادہ کام لیتے ہیں اور ایڈوائز کروں گا کہ نماز پڑھا کیجئے اگر پڑھتے ہیں تو بہت زیادہ اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے زبردست ہے اور اس کے بعد نوید اختر صاحب ہیں نوید اختر نوید اختر صاحب آپ جو ہے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ نوید اختر صاحب بہت اچھا ہے آپ میں منیجمنٹ کی سلائٹیں بہت اچھی ہیں منیجر بہت اچھ ہیں آپ کے لیے کسی بھی جگہ پر ایزے منیجنگ جوب حاصل کرنا اور اس کے اندر آگے بڑھنا بہت اچھا ہے لیکن نوید میں آپ کو یہ مشورہ صرف ایک ہی دوں گا کہ آپ اپنے آپ کو جو ہے نا safe and sound رکھئے کیونکہ کوئی شخص آپ کو loss نہیں دے سکتا جب بھی loss دیں گے اپنے آپ کو آپ خود دیں گے اور کوئی نہیں دے گا تو آپ جتنے بھی losses ہیں ان کو اگر آپ ذرا سا بھی گوھر کریں تو اس کے پیچھے آپ خود ہی چھپے میں ہیں اور کوئی نہیں دیں اور ایک نام آ رہا ہے میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں اور آگے وہ نکل جاتا ہے فرہان امتیاز سید فرہان امتیاز اور جو فرہان ہیں آپ میں qualities بہت زبردست ہیں آپ آپ کی جو سب سے بہترین چیز creative mind بہت زیادہ creative mind چیزوں کو آپ ہی پھستے نہیں ہی رکتے نہیں آپ چلتے جلے جاتے ہیں لیکن آپ کو نظر بہت زیادہ لگتی ہے اور میں یہ آپ سے کہوں گا فرہان امتیاز کے creative mind ہیں آپ آپ کی management بہت اچھی ہے دل کے بہت اچھے ہیں آپ لیکن آپ جو ہیں تھوڑا سا رکھ کر چلا کیجئے ویسے تو آپ بہت زیادہ سوچتے ہیں لیکن جب بھی سوچتے ہیں صرف اپنے لیے سوچتے ہیں جب آپ دوسروں کے لیے بھی سوچنا شروع کریں گے آپ کے لیے بہت زیادہ زبردست رہے گا اور جہانزیب جانی جہانزیب آپ مجھے یہ بتائیے جانی آپ کے نام کا لقب ہے یا آپ کیا کریں اور ایک ہے جناب جو جانی ہے وہ کس کے حساب سے لگایا ہے آپ نے خود لگایا ہے یہ بچپن سے آپ کے نام کے ساتھ جانی لکھا گیا اچھا عثمان زہیر صاحب اس سے پہلے علی رضا صاحب علی رضا بہت اچھی منجمنٹ بہت اچھی چیزیں بہت اچھا آپ کا ہے آپ بہت آگے کی سوچ رکھتے ہیں آپ اکام کیجئے کہ آپ سبز اکیق کے ساتھ سبز فروزہ اور ساتھ زمرت سبز یہ پہنے کیونکہ آپ کے جو ہیں وہ چیزیں جو ہیں آپ کی بہت زیادہ تھوڑی سی علج جائیں گی نو ڈاؤٹ کہ آپ جس سے اس کو سوچتے ہیں اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں لیکن بہرحال آپ جو بہت ساری چیزیں رک جاتی ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو ہیں وہ کلیر ہونا شروع ہو جائیں گی اور اگر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کوئی لوگ جو ہیں وہ اگر اپنا اس میں آزم جاننا چاہتے ہیں تو وہ لکھ کر دے سکتے ہیں چونکہ آج پہلا پروگرام ہے اور پہلے پروگرام میں ہی اتنا زیادہ رش لگ گیا ہے کہ مجھے جواب دینے میں لیکن یہ ہے کہ آپ کی تمام کی تمام جتنی بھی میلز ہیں وہ سیفڈ ہو رہی ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم فردن فردن آپ سب کو آپ ہی کے چیزوں کے اوپر ہم میسج کرتے چلے جائیں گے اور بتاتے چلے جائیں گے آپ اس کے بارے میں وری نہیں کیجئے گا کہ اگر میں لائیو آپ کا جواب نہیں دے پایا تو آپ کو جواب نہیں ملے گا ایسا کچھ نہیں ہے جو ہمارے نوید اختر صاحب تھے نوید بھائی آپ کے لیے جو ہے بہترین سٹون جو ہے بہترین سٹون جو ہے وہ فیروزے کے ساتھ اکیق اور زمرد ہے یا پہنے تو آپ کے لیے بہت اچھا ہے اور کیونکہ بیسیکلی فیروزہ اکیق زمرد دورین اجف اور یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ ویری ایزیلی لیکن اب اکیق میں سرخ اکیق چاہیے آپ کو زرد اکیق چاہیے آپ کو زرد اکیق چاہیے پھر اس میں یہ کہ کون سا اکیق اصل ہے کون سا نکل ہے اور ہم لیں کان سے اس وقت بے پناہ فراڈ چل رہا ہے اس کے اندر ہم ایک ایمان کے ساتھ یہاں پر حاضر ہوئے ہیں کہ انشاءاللہ ہم آپ کو جو چیز آپ طلب کریں گے اور جو چیز ہم کہیں گے وہ دنیا کی کسی بھی لیب میں ٹیسٹ کی جا سکتی ہے چیک کی جا سکتی ہے اگر آپ اس کو چیک کریں گے اور جس کی ہم نے گرنٹی دی ہے کیونکہ یہاں پر بہت سارے لوگ ہیں وہ یہ کہہ دے ہیں کہ آپ ہمیں جو ہے وہ تھوڑی سستی چیز دیجئے تو آپ ایک بات یاد رکھئے گا کہ اس وقت میں نے اقیق کی ایک ویڈیو دوارہ اپلوڈ ابھی کر دوں گا کہ جس کے اندر میں نے اصل اقیق اور نقل اقیق کی پہچان بتائی ہے اس وقت آپ کے ایران ایراک شام مکہ مدینہ میں جتنے بھی اقیق مل رہے ہیں ان میں سے 99.9% فیک ہیں اگر آپ ان کو الٹا کر کے دیکھیں تو وہ آپ وہیں پر ہی جیسے اگر آپ مشرد میں جائیں تو وہاں پر یہ ہو اور میں وہاں پر جناب میں نے بے شمار دفعہ وزٹ کیا ان تمام جگہوں کے اوپر اور بے پنا بے پنا لوگ وہاں اس اعتماد سے جاتے ہیں کہ ہم شیئر نیک جگہ آئیں اور بہت زیادہ آپ کے دل میں بہت پیارے پیارے احساسات ہوتے ہیں لیکن یقین رکھئے وہاں پر بھی مسلمان بیٹھے میں اور ان کے نزدیک بے شمار میکسوم تو وہ ہیں جنہیں پتھر کے لف بے ہی نہیں پتا کہ پتھر ہوتا کیا بسکلی ان جو جائرات ہیں ان کی بسکلی ریڈیشنز ہیں یہ تمام ریڈیشنز کے ساتھ ورک کرتے ہیں آپ جب اپنی رنگ کے اندر یہ پہنتے ہیں اب تو ان کی یہ سورج کی ریڈیشن یہ سلیکون ڈیوکسائیڈ یہ سی ای سی او تھری اور یہ سب کے سب جو ہیں یہ اس کے اوپر جب عمل کریں گے تو انشاءاللہ یہ ریس آپ کی باڈی کے اندر انجیکٹ کریں جو آپ کے نیورون سسٹم پہ آپ کی بون میرو پہ آپ کے جناب آساب پہ اثر انداز ہوگی آپ کے ذہن پہ اثر انداز ہوگی ریس تراپی تو ہو رہی ہے اور ریس تراپی کے ذریعے بشمار علاج ہو رہے ہیں بلکہ میں یہی اسی گروپ کی تواصل سے ایک اور بات بتاتا چلوں کہ اگر کسی بھی شخص کو گردے کی درد ہے لیکن شرط ہو کہ گردے ہی درد ہے ٹیسٹ کروا کر آپ اسے سٹون پہننے کے بعد آپ کو کبھی گردے کی درد نہیں ہوگی جب تک وہ سٹون پہنی رکھیں گے اگر اس میں پتھری بنے گی بھی تو انشاءاللہ وہ گھل کے نکل جائے گی یہ میں نہیں گیتا یہ سائنس نے ثابت کیا اور بہت زیادہ ڈاکٹرز نے مجھ سے لی بہت زیادہ کیونکہ سینکڑوں کے حساب سے میری ویڈیوز ہیں بہت سارے ٹی وی پروگرام ہیں بہت سارے میرے کالم ہیں جو خامیہ ہیں ان کو خوبیوں میں تبدیل کریں یا اپنی خامیوں کو کم کریں اور اپنی خوبیوں کو بڑھائیں یہ دونوں چیزیں مل کر آپ کو ایک کامیاب انسان بنا دیں گی کیونکہ اکثر جب پوچھا جاتا ہے کیا پتھر ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتے بھائی بلکل اثر انداز اور نعمت لولو کو مرجان کو یا کوت کو موٹی کو اب اقیق کے بارے میں بشمار حدیث اقیق پہنو کہ مرد اور عورت کے لیے سنت موقع ہے تمام بکس میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے اور آپ اس کے اوپر چلیں تو اس کے اندر آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ مل جائیں گی اور میں آپ کو رفتہ رفتہ تمام پتھروں کی خاصیات اور ان کے اندر اناثر کیا ہیں کون سے اناثر سے یہ مل کر بنا اس کی ہارڈنیس کیا یہ کیسے آپ کی باڈی پر عمل کر رکھتا یہ میں سب آپ کو بتاتا چلا جاؤ گا اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ authenticated improved ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ تعالی اب میں کچھ ناموں کے اوپر یہ سب سے پہلے بھائی ہیں جناب سابر حسین صاحب تو اچھا سابر حسین بھائی میں آپ سے یہ کہوں گا کہ سابر حسین بھائی آپ ایسا کیجئے کہ آپ ضر دقیق ضرور کم اگر پہن چاہیں تو ضر دقیق پہن اگر آپ تین ability رکھتے ہیں تو سابر حسین بھائی میں آپ سے کہوں گا کہ سینٹر میں ضر دقیق لگا ہو اس کی ایک سابر بھائی غصہ جلدی آتا ہے آپ کو تھوڑا سا اور جب بھی آتا ہے فوراں پیق پہ جاتا ہے اور تھوڑی دیر میں ہی تھنڈا ہو جاتا بات دل کو بات آپ دل میں نہیں رکھ ہے سٹیٹ فارویڈ آدمی دل کے بہت اچھے بہت اچھے لیکن یہ چیزیں آپ کے اندر بعض اوقات آپ اپنے لئے فیصلے غلط کر لیتے دوسروں کے لئے بہت اچھے کر لیتے اپنے لئے فیصلے غلط کر لیتے تو یہ ایک محترمہ ہے شازیہ اور شازیہ جو ہیں وہ اس کو جو ہے وہ دیکھے گا ذرا اس کو شازیہ میں کچھ آپ کے جو ہیں کچھ نام میرے پاس پانچے میں لکھ لیے ہیں وہ آگے ہیں تاکہ میں ان کے بارے میں آپ کو بتاتا جاؤں گائیڈ کرتا جاؤں میں شازیہ اور جو میری بہنے مجھ سے کوئی سنس پوچھنا چاہتی ہیں چونکہ میں آن لائن بچیوں کو جوابات اکثر نہیں دیا کرتا بہت کم جوابات دیا کرتا ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ ہماری بچیاں ہیں ان کے راز ہیں ان کی اپنی چیزیں ہیں تو آپ الہیدہ ٹائم لے کر شازیہ آپ کے ان باکس کے اندر ہم آپ کی جو ہیں باتیں جو ہیں وہ آپ کو سنڈ کر دیں گے اور میں آپ سے ہزبن کا نام کیا ہے اور اگر ان میرن ہے تو فیانسی کا نام کیا ہے اس کے اندر جو میرا دوسرا شعبہ ہے جادو کہ جادو ہے کیا یہ جو ٹی وی پر میان کیا جاتا ہے جادو کے بارے میں کیا یہ وہ جادو ہے یہ جادو exist کرتا ہے جو ہمیں ٹی وی پر بتایا اور سمجھایا جا رہا تو میں اس کے اوپر بہت ساری چیزیں میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ بچیوں کا شادی نہ ہونا جادو نہیں ہے بندش کوئی چیز نہیں ہوتی وہ خالق اکبر اولاد کا نہ ہونا بندش نہیں ہے کوئی بندش نہیں کروا سکتا رزق کوئی بند نہیں کر سکتا کہ آپ نے قرآن پاک کی آیات نہیں پڑی کہ ہم کسی کو بیٹے دیتے ہیں کسی کو بیٹیاں دیتے ہیں کسی کو دونوں دیتے ہیں اور کسی کو کچھ بھی نہیں اور پھر اس کو آزماتے ہیں تو جب وہ رب رحمان کریم کہہ رہا ہے کہ ہم دے کر بھی آزماتے ہیں ہم لے کر بھی آزماتے ہیں دیتے وہاں سے ہیں جہاں سے تم سوچ بھی نہ سکو اور لے وہاں سے لیتے ہیں جہاں کمارا وہم و گمان بھی نہ ہو کہ یہاں سے بھی چیز جا سکتی ہے اور پھر اس کو آزماتے ہیں ٹھیک ہے اور ہم جو ہے رس کا اللہ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے جس چیز کو رکھا ہی اللہ نے اپنے اختیار میں ہے ٹھیک ہے وہ ہم کیسے کر سکتے کہ کوئی اس پر بندش کر سکتا ہے کوئی اس کو بند کر سکتا نہیں بابا بچوں کا نا بڑھنا جادو نہیں ہے اولاد کا نا ہونا جادو نہیں ہے آپ کا رزق کی کمی ہونا جادو نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کی نوکری کا نہ ملنا جادو نہیں ہے شادی نہ ہونا جادو نہیں ہے بہت ساری چیزیں ہیں اور اکثر میہ بیوی کا جو جھگڑا ہوتا ہے اس کے اندر میں اکثر طور پر یہ کہا کرتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار وہ کسی نے فلان یہ کروا دیا اور جس کے پاس جاؤ یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے اور یوں جھگڑا ہے فلانے نے یہ کروا دیا وہ کروا دیا میں آپ سے سیمپل سی بات کرتا ہوں کہ یہ آپ نے کیا قرآن پاک کی آیات نہیں پڑھی کہ میں پناہ چاہتا شیطان صرف عبلیس نہیں ہے جس جس میں شیطانیت ہے وہ شیطان ہے چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ جن ہو تو جو بھی آپ کے ذہن میں وسوسہ ڈالے کہ یہ فلان نہیں کیا ہے وہ آپ کو لوگوں سے دور کر رہا ہے ان سے بچی یہ یہ شر شیطان ہے یہ وسوسہ ڈالنے والے لوگ ہیں اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ دیکھیں آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر سے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے بخار ہے تو ڈاکٹر سب سے پہلے آپ سے پوچھتا ہے کب سے ہے اچھا زبان دکھاؤ اچھا موں کھولو حلق دکھاؤ اچھا آنکھیں دکھاؤ اچھا پیٹ میں درد تو نہیں ہے اچھا آپ کامتے تو نہیں ہے آپ کو شیورنگ وغیرہ تو نہیں ہوتی آپ کے موں میں کڑواہٹ تو نہیں ہے ان تمام باتوں کا جواب میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا میں آپ کا نام جو ہے وہ کروں گا اندر وازہ کلوز کریں اب اس کو جو ہے آپ یہ کیجئے کہ تمام بہنوں اور بیٹیوں کو جو ہے وہ میں بعد میں بتاؤں گا ایک ہے جی سید شوکت حسین صاحب اور شوکت حسین صاحب جی شوکت بھائی شوکت بھائی آپ کے ساتھ کافی پرولمز ہیں جو بتا رہی ہیں وہ یہ آپ کو سب زیادہ لاؤس آپ کی جلدبازی کی وجہ سے پہنچا اور دوسرا لاؤس آپ کو وقت سے پہلے بات مو سے نکالنے کی وجہ سے پہنچا اتنی جلدبازی شوکت بھائی اچھی نہیں ہوتی نونڈوٹ کہ آپ بہت اچھے ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں جتنا میں اندر سے کلیر ہوں اتنا ہی اگلا بھی کلیر ہے تو شوکت بھائی منافقوں سے دنیا بھری ہوئی ہے ہر شخص جو ہے آپ کو بینیفٹ دینے کے لیے نہیں آتا بہت سے لوگ اس لیے بھی آتے ہیں کہ انہوں نے آپ سے بینیفٹ لینا ہوتا ہے تو میں آپ سے یہ کہوں گا آپ کو نظر بہت زیادہ لگتی ہے آپ کے ہوئے ہوئے کام رک جاتے ہیں اور آپ کو بہت زیادہ پرولمز آ جاتی ہیں تو میں آپ سے یہ کہوں گا بھائی کہ آپ لازم با لازم آہ زرد عقیق نیلم اور فروزہ یہ آپ کا بہترین سٹون ہے آہ زردے کلر کا عقیق اب دیکھیں کہ دو عقیق ہوتے ہیں ان کو آپ آہ شاید اس طرح منیج نہ کر پائیں میں آپ کو کلرنگ کی پہچان بتا دیتا ہوں کہ یہ دیکھئے یہ ہوتا ہے زرد عقیق پیلے رنگ کا عقیق یہ ہوتا ہے جبکہ اس کے ساتھ جو زرد عقیق ہوتا ہے وہ یہ کلر ہوتا ہے آپ اس کلر کو میلن کیجئے کہ ان میں ڈیفرنس ہے ایک زردہ کلر ہوتا ہے ایک ییلو کلر ہوتا ہے تو ییلو اور زردے میں تھوڑا سا فرق ہے کہ جو ییلو کلر کا عقیق ہے یہ تھوڑا سا انسان کو فوسٹ کرتا ہے تیز کرتا ہے جبکہ جو زردہ عقیق ہے یہ کولنیس لاتا ہے کولنیس کے ساتھ ساتھ اپنے کلر کی وجہ سے یہ آپ کی بہت ساری جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو وہ ایکوریٹ بھی کر دیتا ہے نظر کو دور کر دیتا ہے آپ کو جو نظر آپ کو ساتھ سب سے زیادہ فیکٹرڈ نظر کا ہے بہت زیادہ نظر کا فیکٹر ہے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کی میکس ام پرولم آپ کی نظر کی وجہ سے ہیں اور آج میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتاؤں کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی نظر لگ گئی نظر لگ گئی نظر لگ گئی اور وہ جی کہتے ہیں کہ جی ماں باپ کی نظر اولاد کو بھی لگ جاتی ہے ماں باپ کی نظر اولاد کو بھی لگ جاتی ہے تو بھائی مجھے حیرانی ہوتی ہے کیونکہ کیا نظر ہے کیا چیز بلکہ اس کے برے میں حدیث شریف بھی ہے کہ نظر اونٹ کو دیکھ میں پہنچا دیتی ہے انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے بلکہ ایک اور حدیث بھی ہے کہ نوے فیصد قبرستان جو ہیں وہ نظر کی وجہ سے بھرے ہوئے تو یہ نظر ہے کیا یہ ایول آئی جس کو کہا جاتا ہے یہ ہے کیا کیا کوئی آپ کی آنکھوں سے شوائن نکلتی ہے کوئی ایسی ریز نکلتی ہے کوئی ایسی پاور انرجی نکلتی ہے جو اگلے کو تباہ و برواد کر دیتی ہے میرا بندہ خدا ایسا کچھ نہیں ہوتا میں بہت سارے اپنے ٹی وی پروگرامز میں بتا چکا ہوں آپ مجھے کہیں پر بھی سرچ میرے نام سے کر سکتے ہیں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہیں بار بھی کہ نظر بیسیکلی حسد کا دوسرا نام ہے حسد کا دوسرا نام ایول آئی ہے ٹھیک ہے حسد ایول آئی کہلاتا ہے حسد نظر کہلاتا ہے ٹھیک ہے اب والدین تو اپنے بچے کے حسد ہو نہیں سکتے تو یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ جی والدین کی نظر جو اب بچوں کو لگ جاتی ہے تو بندہ خدا ایسا نہیں ہوتا بیسیکلی جب آپ اپنے بچے سے پیار کرتے ہیں بہت زیادہ محبت اور علفت کا اظہار کرتے ہیں بچہ آپ کا ہے لیکن وہ رب کریم کہتا ہے کہ تُو نے میری تخلیق کی ہوئی چیز سے پیار کیا اور یہ حدیث ہے کہ جب کوئی باپ اپنے بچے کا بوسہ لیتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب کی جاتی ہے اس کے عمال جو ہیں گناہ گھٹا دیے جاتے ہیں اس کی نیکیاں بڑھا دی جاتے ہیں اور جب کوئی بیٹا اپنے باپ کی طرف پیار کی نظر سے دیکھتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جڑتے ہیں جیسے پت جڑ کے موسم میں درختوں سے پتے جڑتے ہیں اب آپ نے اپنے چھوٹے بچے کو دیکھا بہت پیار سے بہت اچھا لگا بہت پیار کیا اللہ تعالیٰ نے کہا اس کے گناہ مٹانے شروع کرو اب آپ نے کہا کہ میرے مالک تیرا شکر کہ تُو نے مجھے اتنی بہترین اولاد عطا کی اتنی نیک اولاد عطا کی تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اچھا اس نے میرا شکر ادا کیا اس میں اس کے بچے کو بیمار کر دو اب بیماری اور شفا من جانب اللہ ہے جب آپ کا بچہ بیمار ہوتا ہے تو اس بیماری میں آپ تڑپ اٹھتے ہیں آپ بھاگتے ہیں کبھی اس کو لے کر کسی ڈاکٹر کے پاس کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس کبھی کوئی میڈیسنز راتوں کو اٹھ اٹھ کر اس کے لیے جاتے ہیں گڑ گڑاتے ہیں روتے ہیں نتیجہ تن وہ جتنا اس بچے کو لے کر آپ کا موو کرنا ہے آپ کا ہاسپیٹلوں میں دوڑنا ہے ہر ہر لمحے میں آپ کے گناہانے کبھیرہ مٹا دیا جاتے ہیں کیونکہ وہ بچہ معصوم ہے بچے کا کوئی گناہ نہیں ہے بچے کی کوئی گلتی نہیں ہے لیکن یہ اس قادر مطلق کا رحم ہے آپ لوگوں کے لیے کہ وہ بچوں کی بیماری میں بڑوں کے گناہ بخش دیتا ہے یہ اس رحمان و کریم کی رحمانیت کی اندہا آپ دیکھئے کہ وہ بہانے ڈھونٹا ہے اپنے بندے کو بخشنے وہ تو بڑے آرام سے کہہ دوتا ہے کہ تُو میرے تھوڑے دیے سے مطمن ہو جا تُو میرے تھوڑے دیے سے مطمن ہو جا اس کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ کتنا کرتے تھوڑا دیا ہے تھوڑا کر لیجئے اسے قبول ہے اب یہ بچوں کے درمیان جب آپ تڑپ پیدا ہوتی ہے اس میں آپ کے گناہ نے قبیرہ اور صغیرہ ماف کر دیے جاتے ہیں اور بچے کو دوبارہ صحت دے دی جاتی ہے یہ اس رحمان کی کریمی ہے اس رب لمیزل کی اس رب زلجلال کی آپ پر رحمت ہے اور خدا کی قسم میں نے خود اپنی آنکھوں سے یہ چیز پڑھی تھا کہ پوچھا گیا کہ رب کریم جب تو خوش ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے کسی بندے سے خوش ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے کہ اس کے گھر میں مہمان بھیجتا ہوں کہ مہمان جب اس کے گھر میں جاتا ہے تو اس کے لیے ریسک اور نعمت لے جاتا ہے اور جب اس گھر سے نکلتا ہے تو گھر کی تمام مصیبتیں اور مشکلات اپنے ساتھ لے جاتا ہے کہا ہے میرے رب کریم تو جب بہت زیادہ خوش ہوتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے کہا پھر بارش برساتا ہے وہ رحمت کی بارش برساتا ہے کہا ہے رب کریم جب تیری خوشی بے پناہ بڑھ جائے تو پھر تو کیا کرتا ہے کہا پھر بیٹیاں پیدا کرتا ہے خدا کی قسم یہ بیٹیاں اتنی شاندار ہیں اتنی شاندار ہیں کہ جب باپ کے گھر میں پیدا ہوتی ہیں تو اس کے لیے بخشش کے دروازے کھول دیتا ہے اور جب آتی ہیں تو بے پناہ رزق ساتھ لے کر آتی ہیں یہاں تک حدیث ہے کہ جس نے تین بیٹیوں کی پروش کی اس پر جنت واجب ہو گئی خدا کے لیے اس کو کرز دو اور بہت ساری چیزیں ہیں رفتہ رفتہ میں آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ کرتا جاؤں گا اور بتاتا جاؤں گا آپ کو بہت ساری چیزیں اور انشاءاللہ تعالیٰ میری یہ کوشش ہوگی کہ وہ چیزیں جو آج تک علماء حضرات یا بہت سارے لوگوں نے آپ کو نہیں بتائی کیونکہ بہت سارے علوم پر سرچ کرنے کے بعد میں نے ان چیزوں کو آہ دیکھا ہے کیا ہے اور میں یہ چاہوں گا کہ وہ چیزیں جو مجھے معلوم ہوئیں میں آپ کو بھی بتاؤں جی محمد سکلین آریف صاحب ہے ان کے بارے میں بتاؤں جی محمد سکلین آریف جو محمد سکلین آریف صاحب ہیں محمد سکلین آریف صاحب آپ کے جو عداد مجھے آپ کے بارے میں کہانیاں سنا رہے ہیں وہ میں یہ ہی کہوں گا کہ پیار سے چاہے آپ کی جان مانگ لو اور غصے میں صحف اپنے سکوں کے آگے بھی اکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے پیار سے آپ سے ہر چیز منوائی جا سکتی ہے دل کے بہت اچھے بہت اچھے آہ غصہ اتنا نہیں لیکن تھوڑی دیر میں آئے گا تھوڑی دیر رہے گا اور پھر ختم ہو جائے گا آپ بات دل میں نہیں رکھتے آپ میں کینہ پروری بالکل نہیں ہے بلکہ آپ تو یہاں تک ہے کہ کوئی شخص اگر کہہ دے کہ میں اسے آپ کہیں کہ اس کی منافقت آپ کو سب سے بیٹ چیز منافقت لگتی ہے بیک بیٹنگ لگتی ہے آپ اگر اس کو کہہ دینا کہ میں اس کو مار دوں گا اس کو چھوڑوں گا نہیں وہی شخص آپ کے سامنے آ کر کہہ دے یار سکلین میں معذرت چاہتا ہوں میں غلط تھا مجھے معاف کر دو تو آپ ایک لمحہ دیر کیے بغیر کہتے ہیں اچھا چلو چھوڑو یار پشلی باتیں معاف کیا تمہیں اور لیکن اس کے ساتھ یہ کہ اگر وہ شخص دوبارہ یہ غلطی دہرائے دوبارہ یہ غلطی دہرائے تو پھر پشلے تانے بھی آپ کے موہ پر ہوتے ہیں آپ زردہ اقیق پہنیے اور یہ یاد رکھئے گا کہ مارکیٹ کے اندر بہت سارے اقیق جو ہیں وہ جالی آئے میں ہیں اس وقت تو اس کی پہچان کے لیے تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلو کیا آپ ان دونوں کو دیکھیں یہ تقریباً ملتے جلتے اقیق ہیں لیکن جو ایک نیچے سے آہ بلکل فلیٹ ہے اور اس کے اندر ایک خلقہ سا کرو اگر آپ آہ یوں اس کو ہلائیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں ایک خلقہ سا کرو آتا ہے اور اس کے کنارے پر یوں اگر آپ ناخن پھیریں گے تو یہ کنارہ بلکل راؤنڈ ہے بلکل گول ہے تو یہ تمام اقیق نقلی ہوتے ہیں ان کو آپ یوٹلائز مت کیچے اور اس کے ساتھ جو یہ اقیق ہیں تو اس کا جو ایج ہے ایک تو اس کا جو پیٹ ہے وہ اٹھا ہوا ہوتا ہے نیچے سے تھوڑا سا اٹھا کرو نہیں ہوتا یعنی گڑا نہیں ہوتا یوں ہوتا ہے جیسے یہ شیپ ہے گوٹھے کی اس طرح اور اس کا جو ایج ہے کنارہ جو ہے وہ ہمیشہ کو کھردرا شارپ ملے گا کیونکہ جو اریجنل پتھر ہیں وہ سانوں پر رگڑ کر بنایا جاتے ہیں تو جب سانوں پر رگڑ کر بنایا جاتے ہیں تو وہ اریجنل پتھر جب آپ پہنیں گے تو اس کی افادیت اس کے وینفٹس آپ گین کریں گے مریم حسن آہ ہیں محترمہ اپنے گھر کے بارے میں کچھ سنا چاہتی ہیں کہ پریشان ہے جی مریم بیٹا آہ میں بالکل آپ کا اور آپ کا سپیشل نام ہے یہاں پر نوٹ کر رہا ہوں مریم حسن میں ان باکس کے اندر آپ کو تمام کی تمام چیزیں جو وہ سینڈ کر دی جائیں گی اور انشاءاللہ تعالی آپ بے فکر رہی ہے آہ آپ کی تمام آپ اس میں ان باکس کے اندر آہ جو آپ کو نمبر دیا جا رہا ہے حجر صالت کی طرف سے اس پر ان باکس کے اندر اپنے شوہر کا اور اپنی پرولمز جو ہیں ان کو لکھ دیجئے انشاءاللہ تعالی آپ کو جواب دے دیا جائے گا آپ کے ان باکس کے اندر محمد موسیٰ ہے چوپی سالے جائے یہ کہہ ہے کہ ان کے بارے میں سچ بتا دی جائے گا اچھا میں محمد موسیٰ آپ کے بارے میں بھی ابھی بتا دیتا ہوں اور میں اپنے تمام بہنوں بھائیوں سے ایک بار پھر ریکویسٹ کروں گا کہ یہاں پر ٹائم جو ہے بہت کم ہے بہت کم ہے اس لیے میں بہت ساری چیزوں کو پہنچانا بھی چا رہا ہوں میں آپ کے بارے میں بلکل تھوڑا کو تھوڑا سا بتاتا چلا جاؤں گا لیکن باقی چیزیں جو ہے انشاءاللہ آپ کے جو ہے ان باکس کے اندر آپ کو سنٹ کر دی جائیں گی تاکہ آپ جو ہیں اپنے بارے میں بہترین اپنی سلوشنز اپنی پرولمز کا نکال سکیں اور جی محمد موسیٰ صاحب جی محمد موسیٰ صاحب ماشاءاللہ آپ کا جو عدد آ رہا ہے وہ ایک کار ہے آپ کا کانفیڈنس اگر آپ اس کو آپ لے جائیں اپ گریڈ کریں تو ماشاءاللہ آپ میں ایک خامی ہے آپ کی ڈسین میکنگ جا نا آپ ہمیشہ مشورے کرتے ہو اور بعض اوقات ایسے لوگوں سے مشورے کرتے ہو اس لیے آپ کو وہ موسیٰ آ جاتی ہیں تو آپ یہ پلیز آپ کو میں یہ کہوں گا کہ آپ فروزہ حسینی اور اکیق زردہ یا اکیق سرخ یا اکیق سبز یا اکیق سفید ان میں سے کوئی ایک جو ہے یہ دونوں چیز کو یوٹلائز کریں انشاءاللہ اللہ مولا کرم کریں گے عدد ایک ہے آپ نیلم بھی پہن سکتے ہیں اور اور چیزیں بھی پہن سکتے ہیں اور اس وقت جو آ رہا ہے رابیہ ربانی 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 آئی تنک سو کاسٹ ہے ربانی کاسٹ ہے ہاں آپ بچیاں جو ہیں ان کو میں یہاں پر جو ہیں ان کی مشکلات یا وہ چیزیں تو نہیں بتاؤں گا لیکن بس تھوڑا بہت جو ہے ان کے بارے میں میں بتا دیتا ہوں کہ رابیہ بیٹا آپ ایک گلے میں مرجان پہنے اور آپ اس کے ساتھ جو ہے بہت زیادہ جلد بازی کی عادت ہے آپ کو رابیہ بیٹا اور آپ کو دوست دشمن کی کوئی تمیز نہیں ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کا دوست کون ہے اور آپ کا دشمن کون ہے آپ ہر ہاتھ ملانے والے کو سمجھ لیتی ہیں کہ ہر ہس کے بولنے والے کو سمجھ لیتی ہیں یہ میرا اپنا ہے ایسا نہیں ٹھیک ہے اس کو آپ میں اچھا ہاں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ آپ جو میسیجز کر رہے ہیں وہ وٹس ایپ جو نمبر آپ کو دیا گیا اس وٹس ایپ پر آپ میسیج کیجئے اور وٹس ایپ پر میسیج کریں گے تو وہ ہمارے پاس سیف ہو جائے گا عجرِ رسالت پر آپ کر رہے ہیں سارا کچھ ہے وٹس ایپ جو آپ کو نمبر دیا گیا ہے اس وٹس ایپ نمبر کے اوپر آپ میسیجز کیجئے تو آپ کو آپ کے تمام سوالات کے جوابات جو ہیں وہ ان باکس کر دیے جائیں گے آہ وٹس ایپ پر ضرور میسیج کیجئے جو نمبر دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ امان عباس آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا پانچ سال سے ایک کام نہیں ہو رہا تو وہ کام کیا ہو سکتا ہے آپ کی ایمیگریشن کا ہو سکتا ہے آپ کی شادی کا ہو سکتا ہے آپ کی کس چیز کا ہے میرے بھائی میں نے آپ سے پہلے کہا کہ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے اور کوئی نہیں ہے آپ ہمیں اپنی پرولم بتائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ادروائز میں آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ وہ ٹیکٹس اور ہوتے ہیں جن کے ذریعے پتا کیا جاتا ہے کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر جو ہے وہ یعنی کہ جھوٹے والی بھی بہت سارے بنے میں اس کے بہت سارے ٹیکٹس ہیں پیر و مریدوں کو میں بہت زیادہ دیکھ بھی چکا ہوں اور سارا کچھ ہے جو اصل پیر ہیں وہ ماشاءاللہ ان کے ہاتھ بانٹنے والے ہوتے ہیں اصل پیر بانٹنے والے ہوتے ہیں ریسک وی اور علم بھائی جس کا ہاتھ ہوں ہے کہ آئے ہو تو لے کر کے آئے ہو جاؤ گے تو دے گر کے آ جاؤ گے پیر نہیں ہوتا مانگتا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ گھرانہ لچپالوں کا گھرانہ یہاں پر ہمیشہ بانٹا دیا جاؤ گا ٹھیک ہے اور جو ابھی وٹس اپ ارفان علی بھائی وٹس اپ نمبر جو ہے آپ کے اس کے اوپر وٹس اپ نمبر شو نہیں ہوا رہا وہاں پر وٹس اپ نمبر شو ہو رہا ہے وہاں پر آپ وہاں پر ارفان علی بھائی دیکھیں اوپر وہاں پر وٹس اپ نمبر آ رہا ہے اس کے اوپر آپ وہ کر دیں اور والیکم السلام جناب سکلین عباس صاحب چودی صاحب بہت شکریہ والیکم السلام اور تہور علی وجاہت عباس زیدی صاحب کا دیدی جیو کافی دید سے وجاہت عباس زیدی صاحب اور ساتھ ہی ہم جو ہے وہ تہور علی کا بھی ساتھ ہی وجاہت کا کیا نام ہے پورا وجاہت عباس زیدی زیدی ایک بات یاد رکھے کاسٹ ان سب کاسٹ سید اور ساتھ نکوی رزوی آبدی یہ جتنے بھی ہیں کاسٹ سب کاسٹ کی ضرورت نہیں ہے صرف اور صرف آپ جو ہے اپنا نام بتائیے وجاہت عباس تو وجاہت عباس وجاہت بھائی آپ آپ کی اندر خوبیاں بہت زیادہ ہیں بہت زیادہ کمال کے انسان ہیں بین تھا آپ میں ساری زندگی محنت 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 اور محنہ اور سٹرگل یہی کچھ کیا ہے آپ نے اور جو ہے آپ اس کو ویری ایزیلی آپ کی محنت سے دوسرے بہت سارے لوگوں نے بینیفیٹ اٹھائے ہیں تو وجاہت بھائی میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ آپ پہنی ہیں کیونکہ آپ کا جو عدد آرہ ہے وہ آٹھ آرہ بہت زیادہ آپ کے ساتھ پرولم یہ ہے کہ ایک تو محنت بھی بہت اور دوسرہ آپ کو سلہ اتنا کبھی ملا نہیں اس چیز کا جتنی بھی میں محنت کرتے ہیں اس کا سلہ آپ کو اتنا نہیں ملا تو آپ آپ کی محنت پر ہمیشہ دوسرے لوگوں نے عیش کی ہے جو صدی بات آپ ایک ایسے محنت کش انسان ہیں کہ ایک ایسی سٹریر ہے جس کو بہت سارے لوگوں نے اپنی زندگی کا احساسہ بنا رکھا ہے کہ اس میں سے ہم نے فری آف کاؤس وجہ بھائی ایک بات میں آپ کو بتا دوں کرزہ کبھی ملا دیجئے گا صرف اتنا دیجئے گا جو حدیث کے مطابق ہے کہ کسی کو کرز اتنا نہ دو کہ تم غریب ہو جاؤ یا کسی کو کرز اتنا نہ دو کہ وہ امیر ہو جائے اتنا دو جو برداشت کر سکو آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں کوئی بھی بھائی صاحب آپ سے لینے کے لئے کرز آتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ بندہ شاید مجھے پینا کر پائے اور بعض کو یوں ہوتا ہے کہ انسان کے حالات اتنے بگڑ جاتے ہیں وہ دینا بھی چاہتا ہے تو نہیں دے پاتا تو آپ اگر کسی کو چیک کرنا چاہے کہ ہاں جی اس کو کرز دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے تو آپ اس شخص کو یہ کیجئے کہ بڑے آرام سے اس کو اگر وہ ایک لاکھ مانگ رہا ہے آپ سے اور آپ کے پاس ہیں بھی تو اس کو آپ فائیس پانچزار لے کر واپس نہیں آئے گا اور پھر آپ کو ایک لاکھ ہی بجت ہو جائے گی نائنٹی فائیس آزند کی تو اس طریقے سے آپ چیک کر لیا کیجئے تھوڑا سا باقی میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ہیلپ نہ کریں ہیلپ ضرور کریں لیکن اس حد تک ہیلپ کریں جس حد تک آپ کر سکتے ہیں حد سے زیادہ ان چیزوں کو جو ہے بڑھانے کی کوشش نہیں ہے اور تہور علی صاحب تہور علی صاحب تہور علی صاحب پہلا آدمی جو اس گروپ کے اندر جس کا انصر آتش کے ساتھ اس کی جو چیز آ رہی ہے وہ یہاں رہی ہے کہ عدد ایک آ رہا ہے تہور علی صاحب دنیا کا کوئی بھی کام آپ کے لیے بائیسے پرولم نہیں ہے بڑے سے بڑا انبلیویبل کام آپ بہت سکتے ہیں بلکہ میں آپ کے لیے یہ الفاظ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ میں تو یہ کہوں گا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کامیاب میرے نزدیک آپ ایک کامیاب انسان ہونے چاہیں اگر نہیں ہے تو یہ آپ کا فالٹ ہے نو بڑی کین سٹاپیا میں آپ کو چیلنج کر کے کہتا ہوں آپ ام اینی بننا چاہتے ہیں آپ ایزلی ام اینی بن سکتے ہیں آپ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں آپ اگر آپ پامیاب انسان نہیں ہیں تو آپ نے اپنے آپ کو ضائع کیے بہت زیادہ ضائع کیے اور اگر آپ ان چیزوں کے اوپر کابو پانا چاہیں تو اچھا سیلون کا نیلم لیجئے اور زردہ اقیق لیجئے اور فروزہ لیجئے یہ تینچیزوں کو یوٹلائز کیجئے اور نیلم اگر نہ ملے تو آپ کشمیر کا رو بھی بہن سکتے بہت اچھی چیز ہے لیکن نیلم فرس پرولٹی میں ہے ان چیزوں کو اگر آپ لیتے ہیں اور رجل رسولت کے ثروہ مانگواتے ہیں تو ہم آپ کو lifetime guarantee کے ساتھ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ provide کریں گے اور number آپ کے پاس آ رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی آپ ایک gain کریں گے کہ ہاں مجھے benefit ہوا لطف یہ ہے کہ انسان medicine لے اور medicine لینے کے بعد اس کو benefit ہو تو وہ بتائے تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ یہ چیزیں تہور علی صاحب آپ لے لیجیے تو آپ کے لیے بہت اچھی چیز ہے ایک بھائی ہیں ارمان عباس اور ارمان آپ آپ سے میں یہ ایک ہی بات کروں گا کہ آپ اتنے جذباتی بن اچھا نہیں ہوتے ٹھیک ہے غصہ تھوڑا سا control کرنا سیکھیں بلکہ میں آپ کو یہ ہی کہوں گا کہ جب بھی غصہ ہے ایک بار لحول ضرور پڑا کیجئے اور بیٹھ جائے کیجئے کھڑے ہیں تو بیٹھ جائے کیجئے بیٹھے ہیں تو لیٹ جائے کیجئے غصہ کم ہو جائے گا آپ کے اندر maximum problem آپ کے غصے کی وجہ سے ہیں حالانکہ انسان آپ بہت زبردست ہی ہے ہر ایک کے کام آتے ہیں لیکن آپ ہمیشہ میرے خیال یہ گلا کرتے نظر آئیں گے کہ یار میں نے سب کا کام کیا میرا کوئی نہیں کرتا ٹھیک ہے حالانکہ آپ کام کہیں سے نکلوا بھی لیتے ہیں کر بھی لیتے ہیں لیکن اکثر یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کو اس حساب سے جو ہے وہ bother نہیں کیا جاتا لیکن آپ میں qualities بہت زیادہ بہت زیادہ آپ لوگوں میں گھل مل جاتے ہو ہر بندہ یہ ماننے پر مجبور ہو جاتا کہ یہ بندہ یار ہے کمال کا میرے سارے کام جناب جو مجھے problem ہوتی ہے وہ یہ solve کر دیتا ہے تو ماشاءاللہ بہت اچھا بہت اچھا آپ کے لیے جو بہترین چیز ہے دنہ نجف ہے اور زردہ حقیق ہے اور اس کے ساتھ اگر آپ نشاپور کا فروزہ پہنے so best so best for you for نشاپور لداخ کا چونکہ original آنی رہا لداخ کے فروزے آج کل maximum melt ہوئے ہوئے اور نکلی اور دو نمبر آرہے ہیں میں آپ کو ایڈوائز نہیں کروں گا کہ آپ لدھا کا فروزہ پہنی نشاپور کا فروزہ پہنی آپ نیلے رنگ کے اندر یا آسمانی فروزی رنگ کے اندر جو فروزہ ہے جو کلر چینج کرنے والا ہے وہ آپ کو بہت زیادہ benefits دے گا اس کے اندر اچھا اچھا دل دار یہ ہمارے پاس ایک بھائی ہیں ایک میرے بیس دل دار کے ہیں جناب جی دل دار بھائی بہت زبردہ شخصیت کے مالک بچوں میں بچے بڑوں میں بڑے بزرگوں دل دار بھائی بہت اچھے آپ کے عداد ہے بہت اچھے آپ کی نیچر ہے بہت سو سمجھ کے فیصلہ کرتے ہیں دل دار بھائی میں آپ سے بھی یہ ریکویس کروں گا تھوڑا توقل زیادہ کیا کیجئے سوچتے بہت ہیں لیکن بہت چیزوں میں آپ توقل کرتے بھی ہیں بہترین آپ کے لئے سٹون جو ہے وہ سفید عقی اور سبز عقیق ہے اس کے ساتھ چاہے آپ فروزہ پہن لیں چاہے زمورت پہن لیں کوئی ایک چیز پہن لیں آپ یا صرف عقیق پہننا چاہتے ہیں صرف عقیق پہن لیں لیکن یہ آپ کو بہت زیادہ بینیفٹ دے گا آپ اس کو یوٹلائز کریں اور جیسے آپ گھل مل کے رہتے ہیں اور اگر آپ نہیں تو پھر گھل مل کے ضرور رہیں لیکن میرا خیال ہے کہ آپ کی شخصیت بہت شاندار ہے مل بیٹھنے والی ہے اور ہر ایک کے اندر گھل مل جانے والی ہے آپ ہر جگہ جا کر اپنی جگہ بہت ایزیلی بنا بہت ایزیلی آپ اپنی جگہ بنا لیتے ہیں تو میں آپ کو یہ ہی کہوں گا کہ آپ یہ کیجئے اور جعوید چوہان صاحب جعوید چوہان میں آپ کو میں آپ کو یہ ہی کہوں گا کہ اپنا confidence level جو ہے آپ کا جو بہت ویک ہے جو سین میکنگ جو بہت ویک ہے اس کو آپ اپگریڈ کیجئے اور اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو بہترین ہے بزنس کر رہے ہیں تو کوشش کیجئے partnership میں نہ کیجئے partnership میں آپ کے لیے losses جو ہیں تھوڑے سے زیادہ ہیں اور جو ہے وہ نشہ پر کا فروزہ اور اس کے ساتھ جو ہے آپ سفید حقیق جو ہے وہ utilize کریں یا آپ زردہ حقیق جو ہے وہ utilize کریں انشاءاللہ تعالی مولا کرم کریں گے بہت بہتر اور ایک محترمہ ہے انہوں نے ایک میسج کیا ہے کہ وہ اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہیں جن کا نام غالباً ناصر عباس ہے اور ناصر عباس کے بارے میں آپ کا جو بھائی ہے وہ ذرا لاؤبالی ہے نظر بہت لگتی ہے دوسروں کے بہت کام آتا ہے گھر والوں کے تھوڑا شاید کام کام آتا ہے اور جو دوسرے چیزیں ہیں وہ یعنی کہ آپ یہ سمجھے کہ جلدباز ہی بہت زیادہ کرتا ہے ٹھیک ہے اور بغیر سوچے سمجھے اس کو فیصلہ کرنے کی عادت ہے حالانکہ دل کا بہت اچھا بہت اچھا لیکن اس کی پرولم یہ ہی ہے اس کو نظر بہت لگتی ہے اور بہت زیادہ پرولمز رہے ہیں وہ create ہوتی ہے اس کے لئے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور چیز بھی جو آج کے دن کہ آپ جادو کے بارے میں آپ مجھ سے سوالات کر سکتے ہیں جادو اس کی حقیقت کیا ہے جادو کیا ہے انشاءاللہ تعالی میری کوشش ہوگی کہ نیکس سیگمنٹ کے اندر جو ہے نیکس سیچڑے جو ہے جب میں اپنا پروگرام شروع کروں تو وہ اس کے اندر آپ کو جادو اور اس کی بیسکس کے بارے میں ہیں اور اس کی جو اصل ہے وہ بتاؤں جو ٹی وی پر آ رہا ہے یہ جادو نہیں ہے یہ خرافات ہے یہ جھوٹ ہے یہ بکوا ساتھ ہیں ایسا کچھ نہیں ہے ٹی وی ہمارے mindset کر رہے ہیں سارا ہے اس کے علاوہ ہم نے ایک جو بک ہے وہ جو ہے لکھی ہے اس وقت ہم پورے ورلڈ کے اوپر ہم اپنی تمام سادات جتنے بھی سادات بہن بھائی ہیں میں ان سے مخاطب ہوں کہ ہمارا جو ادارہ ہے اور ہم نے ایک بک جو ہے وہ پوری دنیا کے جتنے امام اور امام زادے اور ان کے مقاتل اور یہ اماموں کی اولادیں پوری دنیا میں کہاں کہاں کس کس شہر میں ہیں ان کے تمام شجرہ جات کے ساتھ اور ٹو ایڈی سیون مسادر کے ساتھ اور پورے عرب کے ساتھ اور پورے اجم کے ساتھ اور بہرین اور کوئیت اور عراق کے نصابین نے اس بک کے اوپر ایتھنڈی سٹی دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کو جو ان کے تھرٹی ایٹ نصابین کے جو شاگرد ہیں سید کامر آباس حمدانی صاحب انہوں نے ایک بک تحریر کی ہے جس کا نام مدر کل طالب ہے اور یہ کتاب جو ہے وہ اس وقت پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ بھیجی جا رہی ہے اور اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ اس کے اندر تمام کے تمام سیڈیفیکیٹ جو دوسرے ملکوں سے لگائے گئے ہیں وہ ہیں اور اس کے بعد اس کے اندر جو ہے وہ اگر آپ دیکھ رہے ہوں تو یہ سیڈیفیکیٹ جو ہے وہ کوئیت کی طرف سے جو ہے وہ لگایا گیا ہے اور یہ سیڈیفیکیٹ اس کے ساتھ جو ہے یہ دونوں سیڈیفیکیٹ ہیں یہ عراق کی طرف سے ہے اور یہ والا کوئیت کی طرف سے ہے سید عبد الرحمن العرجی الحسینی کی طرف سے اور اس بک کے اندر تمام کے جانبے اولاد ابن ابی طالب جو ہیں جتنی بھی اولاد ہے اس سب کے شجرات جو ہیں سادات کے وہ اس میں موجود ہیں اور اس میں بخاری سادات قازمی سادات زیدی سادات رزوی سادات جعفری سادات شیرازی سادات جتنے بھی امامزادوں کی جتنی بھی اولادیں ہیں پوری دنیا میں کہاں کہاں پر ہیں ان سب کو ہم نے اکٹھا کرنے کی کوشش کی ہے اور ان سب کے بارے میں بتایا ہے کہ کس کس ملک کے اندر کس کس امام زادے کی مقتلگاہ ہے اور وہ کیسے وہاں پر پہنچے اور ان کی اولاد وہاں پر کیسے پہنچی اور وہاں سے وہ اولاد بکھر کر دنیا کے کس کس حصے میں پہنچی یہ تمام کی تمام چیزیں اس کتاب میں موجود ہیں یہ دنیا کی پہلی کتاب ہے برسگیر پاکوہن کی پہلی کتاب ہے جس کو پورے عرب میں قبول کیا گیا ہے یہ چودہ سو سال میں پہلی برسگیر پاکوہن سے لکھی جانے والی شجرات پر کتاب ہے جس میں تمام سادات کے شجرات موجود ہیں اور یہ تمام کے تمام شجرات ہم جو ہیں وہ اس کے اندر دے دیئے ہیں یہ سیکنڈ ایڈیشن ہے فرس ایڈیشن ختم ہو چکا ہے اور سیکنڈ ایڈیشن بھی تقریباً ختم ہونے والا ہے اس کا تھرڈ ایڈیشن آنے والا ہے وہ تمام سادات حضرات جو کہ چاہتے ہیں کہ ان کے بھی جو شجرات ہیں ان کو ہم اس کے اندر مرچ کر دیں ملا دیں تو وہ اپنے تمام فارسی شجرات قدیم شجرات اور اس کے ساتھ اپنی زمینوں کے واجب العرض کے ساتھ جو ان کی زمینیں جہاں جہاں جس اس علاقے میں تھی ان کے ساتھ واجب العرض لکھے جاتے ہیں ان کی دیئی صورت لکھی جاتی ہے ان زمینوں پر ان کے شجر تحریر ہیں تو وہ زمینوں کے کاغذات کے ساتھ جو ہیں وہ ہم سے رجوع کر سکتے ہیں اور ہم اس کے لیے عجر رسالت کے طرح ہم یہ بھی چاہیں گے کہ پوری دنیا کے اندر اس کتاب کی جو کہ مدرک الطالب ہے اور معرف الانصاب ہے اس کی ترویز ہم عجر رسالت کے ذریعے پوری دنیا میں ہم کرنا چاہتے ہیں ہمیں پوری دنیا سے درکار ہیں اور امریکہ میں کینیڈا میں جہاں پر بھی لوگ ہیں وہ اس کو حاصل کر سکتے ہیں آپ اسی عجر رسالت کے اوپر جو ہے آپ اپنا جو ہے وہ بھیج سکتے ہیں اس کے وٹس ایپ گروپ کے اوپر اور آپ اس کی ڈسٹریبیوشن بھی لے سکتے ہیں عجر رسالت کی طرف سے اور میں بہت شکر گزار ہوں عجر رسالت کا کہ انہوں نے مجھے اتنا موقع دیا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر بات کروں نو ڈاؤٹ کہ آج میرے لیے تھوڑی سی پرولم کا باعث تھا کہ میں فرس تھا اور چونکہ میں ٹی وی پر بیٹھتا ہوں تو وہاں ساتھ اینکر بھی ہوتی ہے وہاں سب ہوتے ہیں بہت سارے لوگ سوالات کرنے والے اور جوابات دینے والے ہوتے ہیں تو اس وقت چونکہ میرے پاس ٹی بھی بہت کم ہے اور بہت زیادہ میسیجز مجھے آ چکے ہیں اور میں ان کو انشاءاللہ تعالی جو ہے فردن فردن میں سب کے جوابات بھی دے دوں گا اور جو کچھ رہے جائے گا وہ میں اگلے سیشن میں اگلے ہفتے اگلی سیچڑے کو انشاءاللہ تعالی نو بجے آپ کے پاس پھر حاضر ہوں گا اور انشاءاللہ تعالی آپ کے سوالات کے جوابات ضرور بہ ضرور دوں گا اب مجھے سید قرم باس نقفی کو اسلام آباد کا اس پیچ کا اس گروپ کا کہ انہوں نے مجھے آپ لوگوں سے ڈائریکٹ بات کرنے کا موقع دیا میں بہت شکر گزار ہوں اور صرف اور صرف اتنا ہی کہوں گا کہ پاکستان زندہ بار اور اہلِ بیعت سے محبت ہم سب پر فرض واجب ہے بلکہ اوجب ہے اسلام علیکم یا علیکم